اسلام علیکم نوبل پرائز ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر ٹیسٹ میں پوچھا جاتا ہے یا تو آپ سے پوچھتے ہیں دوہزار تیس میں فیزکس، کیمیسٹری، میڈیسین، پیس کا پرائز کس کو ملا تھا یا تو آپ سے پوچھتے ہیں وہاں دی انگیسٹ پرسن تو گیٹ تیٹ پرائز، وہاں دی اولڈیسٹ پرسن تو گیٹ تیٹ پرائز who are the husband and wife to get that prize اور ایسے بے تہاشا پاسٹ سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر نوبل پرائز پر ہوگا it is comprehensive and it will cover almost all the dynamics of nobel prize till the 2023 جو ابھی recent announcement so let's go to the lecture today جی nobel prize was actually started it is behind the name of alford nobel یہ جو basically اس کی بنیاد رکھی گئی تھی that was according to the will of alford nobel in 1895 but the first nobel prize was given in 1901 question یہ پتھ جاتا ہے کہ first nobel prize کب جائے گا it is in 1901 ٹھیک ہے جی تو alford nobel کے پاس اپنی ملکیت تھی بہت زیادہ وہ ہم سکنڈ لاس لائٹنے پڑھیں گے کہ اس کی اماؤڈ کتنی ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس پرائز کو اس انکم کو ویلتھ کو ایسے یوز کریں کہ جیسے ہیومینٹی کے لیے کوئی اچھا کام ہو اور لوگ محنت بھی کرتے رہے ہیں ان کو جو ہینے ریبارڈ بھی ملتا رہے ہیں so that was the concept behind the nobel prize ٹھیک ہے جی اور کچھ ایسے سال آئے ہیں جس میں nobel prize نہیں ملا اور these are around the 49 times when the nobel prize were not distributed these were either due to the wars or uncertain situations ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں who was the youngest person to get that prize it was Manala Yousef Jai in 2013 she was 17 years old ان کو nobel prize پیس سے ملا دا ٹھیک ہے جی ایک اور oldest who was the oldest person to get that prize that was the John B. Goodenough he got a prize in 2019 chemistry میں and at that time his age was around 99 years so he is the oldest person to get that prize basically he was born in Germany but he is an American citizen ٹھیک ہے جی nobel prize to women around 65 times women have got the nobel prize یہ ایک figure ہے جو آپ کو یاد کرنی ہے پیلو 2043 1901 سے لے کر 65 women کو nobel prize ملا ہے ٹھیک ہے جی اب دو ایسے بندے ہیں جنہوں نے nobel prize ملنے کے بعد انکار کیا تھا کہ ہم نہیں لیں گے ایک ہیں جین پاول سٹارٹے اور ایک ہیں لی ڈگتھو جو جین پاول سٹارٹے ہیں انہوں نے اس لیے nobel prize نہیں لیا وہ کہتے تھے کہ میں اوارڈس نہیں لیتا ان کی اس لیے کہ اس نے کوئی بھی آفیشل اوارڈ نہیں لیا تھا اور جو لی ڈگتھو ہیں انہوں نے کہا کہ جو مجھے prize پیس کے لیے ملا ہے وہ پیس فلا مشن complete نہیں ہوا انہوں نے کہا ویترام میں ابھی بھی وار چل رہی ہے ویترام کی اب ٹوٹل چار بندے ایسے ہیں جن کو فورس کیا گیا تھا اپنی اسٹیٹ کی طرف سے کہ آپ یہ nobel prize نہیں لیں گے تین کو فورس کیا تھا ایڈالف ہٹلر نے جیمنی میں اور ایک کو ریشیا یعنی یو ایس ایس آر کی نائیٹین فیفٹی ایٹ میں یو ایس ایس آر کی گوربنٹ نے بورس پاسٹر ناک کو منع کیا کہ آپ نہیں لیں گے ٹھیک ہے جی چیارąٹ چیارہ چیارہ چڑے ضرورج ایس آر کی چیارہ چیارے چیارہ 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 چوہ ان کو ایوارد مل گیا ہے ان کی نامنیشن ہو گئے لیکن ہوں ارسٹ میں تھی ایک باندہ ہے جس کو ملٹیپل ٹائم ایوارڈ ملے ہیں ان کو بھی ملے تھے ایک باندہ ایک انڈیویجل ہے جن کو ملٹیپل ٹائمز پرائز ملا ہے ایواز نومینیٹڈ فار نوبل پرائز مور دن ونس ٹھیک ہے جی پوسٹھومس نوبل پرائز ایسا ہوتا ہے کہ موت کے بعد اگر کسی کا نام آ جائے ٹھیک ہے جی سو تھوڑی سی انکلیرٹی تھی نائنٹین سیونٹی فور سے پہلے دو بندوں کو ایوارڈ مل گیا تھا لیکن تھوڑی سی انسرٹین تھی تو اسٹیچوز کو نوبل پرائز کے اسٹیچوز کو انہا ریوائز کیا اور انہوں نے کہا کہ جوہے نوبل پرائز ان کو نہیں ملے گا جن کو انناؤنسمنٹ سے پہلے جن کی ڈیت ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس میں بھی ایک ایک سیپشن ہے دوہزار گیارہ میں ایک مندے کو ناملٹ کیا گیا تھا لیکن اس کی ڈیت جو تھی وہ پہلے ہوئی تھی کیونکہ پتہ نہیں تھا اور ان کا نام نوبل پرائز میں آ گیا بورڈ نے ایک سیمین کیا اور انہوں نے ایک سیپشن دی دی جب کہ ٹھیک ہے آئندہ یہ ہم نہیں دیں گے اس مرتبہ آپ دے دیں ٹھیک ہے جی تو پوسٹ ہیومنس ٹوٹل تین بندوں کو ملائے ایسے بندے جو ایوارڈ کے ٹائم مر گئے تھے وہ نہیں تھے تو وہ ایوارڈ کے لئے گیا تھے یہ آپ کو نوٹ کرتے چاہے ٹھیک ہے جی فیملی نوبل پرائز دوہ فیملی کو نوبل پرائز ملائے جیسے میری کیوری اور پیری کیوری ہیں یہ تو ایک نام ہیں لیکن ایک اور فیملی بھی ہے that is your assignment آپ نے وہ پڑھنا ہے صرف دوہ فیملی کو یعنی ہسیب و وائف کو ایوارڈ ملائے ایسے فادر سن کو بھی ملائے اور فادر گارٹس کو بھی ملائے برادر سن کو بھی ملائے لیکن they are not that much ہم پر نیز دی husband وائف زیادہ میری کیوری اور پیری کیوری کا پوچھے جاتا ہے ٹھیک ہے جی نوبل پرائز اماؤنٹ کتنا ہوتا ہے جو اس ٹائم ان کی ویل تھی وہ کرونا سو ڈس کرنسی کرونا آہ تھرٹی ون ملین تھی تو ان کو اب مکنشن یہ ہے کہ ان کو انویسٹ کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ سے جتنا اماؤنٹ آتا ہے ان کو جو انہاں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ان دی نوبل پرائز اماؤنٹ دوہزار تیئیس میں جو ایوارٹ کی منی تھی جو پیسہ تھا اماؤنٹ تھا it was around 11 ملین کرونا کرونا is a swedish کرنسی ٹھیک ہے جی اس کو ہم اس ای کے کہتے ہیں اور روبل پرائز ان پاکستان پاکستان کو دو مرتبہ نوبل پرائز ملا ہے one was won by dr abdulkadir khan in physics and other was by Malala Yousafzai in peace سب سے زیادہ جو ایوارڈ win کیا ہیں وہ united states نے کیا ہیں 400 times اس کے بااد UK نے کیا ہیں 137 times اور بنگا دش نے دو مرتبہ کیا ہے پاکستان نے دو مرتبہ کیا ہے انڈیا نے بارہ مرتبہ کیا ہے یہ فگر آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی اور بہت ہی موسٹ آف دی کنٹریز نے ایک ایک مرتبہ کیا ہے so highest is the united states ٹھیک ہے جی 2023 کے نوبل پرائز فزیکس میں تین بندوں نے شیئر کیا ہے جس میں پیری اگستانی ہیں فزیکس میں اور فرینک کراؤز ہیں اور اینی آل ہیولر ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے فزیکس میں لیا ہے chemistry میں ماؤنگی بی بیوینڈی ہیں لایس ای بروز ہیں اور الیکس اے آئے اکی مو ہیں ٹھیک ہے جی similarly physiology اور medicine یہ دونوں مطلب ایک ایک ہی پرائز ہیں دو ڈیفرنٹ نام ہیں ٹھیک ہے جی کٹالین کریکو ہیں ڈیو ویزمن ہیں لٹریچر میں جان فوزی ہیں جان فوزی کا پوچھا بھی جا چکا ہے 2003 کے کسی ٹیسٹ میں اور پیس کے جو ہیں وہ نرگس محمدی ہیں شیئیز ایرانیان اور کرد ایرانیان ان شی وز نومیٹر فر پیس پرائز ان ٹوزن ٹوٹی چھری اور ایک انامکس نے کلاوڈیا گولڈن کو ملا تھا بیکنس اف ہر ورک آن لیبر مارکیٹ وومن لیبر مارکیٹ انہوں نے کام کیا تھا وومن لیبر مارکیٹ کو اس لئے ان کو یہ ایوارڈ ملا تھا ٹھیک ہے جی it was all about the نوبل پرائز Thank you